بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ سبحانہ وتعالی کا بے حد کرم بے حد فضل بے حد شکر جنہوں نے موقع اور تفیق اطاف فرمائی زندگی کی بے شمار نعمتیں اطاف فرمائی اللہ سبحانہ وتعالی کے فضل و کرم سے بات بنی ہوئی ہے مالک سب کے بات ہمیشہ بنائے رکھیں مالک سب پر کرم فضل رحمت کا سیعہ ہمیشہ فرمائیں آج جمعت المبارک ہے تمام دو سخباب کو جمع مبارک مالک جمعت المبارک کی برکتیں سب کو نصیب فرمائیں وہ گھڑی جس میں ہر دعا مقبول ہوتی ہے وہ گھڑی رحمت بری سب کو نصیب فرمائیں سنتوں پر عمل کرنے کا موقع ملتا ہے سنتوں پر ضرور عمل کیجئے خوشبو لگانا سرما لگانا تیل لگانا نے یا دھولے وے کپڑے لگانا نماز جمعہ کے لیے جلدی جانا یہ تمام چیزیں سنت مبارکہ ہیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی بتائیں جو جو عمل کرتا جائے گا آپ کو بھی اس کا عجر ملتا جائے گا کمیابی ہمیشہ کال آپ سے ذکر کیا تھا صادقی اور عارضی کے اندر ہے کال صادقی پہ بات کی تھی آج عارضی پہ بات کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین کو عارضی بہت پسند ہے تکبر صرف اسی کی شیعان شان جو وغدہ اللہ شریک ہے وہ عارضی کو پسند کرتا ہے اس کے سامنے جو بندہ عاجز بن کر عارضی اختیار کرتے ہوئے آتا ہے اسے وہ بہت پسند کرتا ہے اور اللہ کے معبوب علیہ السلام نے بھی ہمیں عاجزی کرنا سکھایا ہے تکبر سے غرور انہ پرستی اس سے بچنے کا حکم دیا کہ اس سے بچ کر رہے ہیں کمیابی جو ہے وہ کس کے اندر ہے عارضی کے اندر اور عارضی کس کو کہتے ہیں جھکنے کا نام ہے عارضی ہے ڈٹ جانا یہ شیطان کا کام ہے غلطی کر کے اس پر ڈٹ جانا شیطان کا کام ہے عارضی اختیار کرتے ہوئے رجوع کر لینا اگر بندہ سمجھے گی یہ مجھ سے غلطی ہو چکی ہے اب اس پر ڈٹ جانا یہ شیطانیت ہے اور اس پر عارضی اختیار کرتے ہوئے رجوع کر لینا توبہ کر لینا یہ کمیابی کا رستہ ہے ایک درہ دیکھ لیجئے جب اس کے اوپر پھل لگتا ہے تو اس کی شاخیں ہمیشہ جھکی ہوئی ہوتی ہیں عارضی اختیار کر لیتا ہے کہ اب میں پھلدار ہو گیا ہوں اس کے برعکس جن درختوں پر پھل نہیں لگتا وہ دیکھیں کس طرح اکڑ اکڑ کر کہاں سیدھے کھڑے ہوتے کوئی عارضی نہیں اسی طرح جس انسان کے اندر عارضی ہوتی ہے وہ ہمیشہ جھکا ہو اور کمیاب نظر آئے گا اس کے برعکس اس کے اندر عارضی نہیں یہ تکبر ہے کوئی بندہ اسے مو لگانے کے لیے اتیار نہیں ہر ایک کے ساتھ لڑائی جھگڑا عارضی کرنے والا انسان اس کے اندر یہ عادت ہوتی ہے اور ہونی چاہیے کہ دوسروں سے بات چیت کرتے ہوئے نرم لہجہ اور میٹھی زبان کے ساتھ گفتگو کی عادت بنانے چاہیے یہ بہترین عادت ہے اس طرح آدمی جب بات کرتا ہے ہر انسان ہر دوسرے بندے کا وہ دل جیت سکتا ہے کب جب وہ محبت کے ساتھ نرم لہجہ کے ساتھ میٹھی گفتگو کریں میٹھے لہجے کے ساتھ بات کریں آجزی کے ساتھ تو ہر آدمی کا دل جیتا جا سکتا ہے محبت کے ساتھ آجزی کے ساتھ نرمی کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اس کے باراکس اگر ہماری گفتگو کے اندر لہجہ ہمارا کڑوا ہو چیخنا چلانا ڈانٹ مو بنا کر بات کرنا کسی کو جواب دینا جب ہم مو بنا کر کسی سے بات کریں گے ہر بندہ سہ بے اکل ہے روٹی ہر کوئی مو میں ہی ڈالتا ہے ناک میں تو کوئی نہیں ڈالتا کانوں میں کوئی نہیں ڈالتا جب ہمارا لہجہ کڑوا ہوگا بات کرنے کا ہمارا انداز بگڑا ہوا ہوگا چیخنا چلانا ڈانٹ مو بنا کر بات کرنا تو کیا لوگ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے بیٹھنا پسند کریں گے چلنا پسند کریں گے ساتھ دینا پسند کریں گے نقصان کس کا ہوا کرتے کرتے تنہا رہ جائیں گے اکیلے جب آپ کا مو مو پھٹے ہیں آپ بات کرنے کا انداز ٹھیک نہیں عرضی کی کوئی علامت ہی نہیں آپ کے اندر تکبر میں آپ اتنا آگے نکل چکے ہیں کہ کسی انسان کے ساتھ سیدھے لہجے میں بات کرنا ہی آپ کو گوارا نہیں لوگ کس کے ساتھ چلتے ہیں جس کی گفتگو اچھی نرم لہجہ میٹھی زبان عرضی اسے لوگ پسند کرتے ہیں صرف لوگ ہی نہیں رب بھی پسند کرتا ہے اس کے محبوب بھی پسند کرتے ہیں عرضی کو جنہوں نے عرضی کی عرضی کا رستہ احتیار کیا انہیں کیا ہی نام ملا وہ صحابی رسول بن گئے جب عرضی کا رستہ احتیار کیا تو انہیں محبت کا رستہ ملا تو صحب ایمان اور صحابی رسول بن گئے انہیں کے ساتھ ایک ہی جگہ کھانے والے رہنے والے ابو جہل کو دیکھ لیجیے ابو لاہب کو دیکھ لیجیے تکبر انہ پرستی میں کیا ہوا اکیلے رہ گئے دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد ہو گئی اس کے بارے مکہ کی یہ بڑی بڑے سردار تھے انہامی گرامی سردار تھے ان کا بڑا دب دبا تھا مگر جب تکبر اختیار کی یا عرضی نہیں کی اپنی انا پرستی میں رہے انا پرستی کے گھوڑے سے نیچے اترنے کا نام نہیں لیا اس کے بدلے میں بلال رنگ بھی کالا آجزی اختیار کی محبت کے رستے پر چلیں اللہ کے محبوب کے محبوب غلام بن گئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین جیسے جلیل القدر صحابی رسول فرماتے ہیں کہ بلال ہمارا بھی سردار ہے کس نے سکھایا آجزی نے محبت نے اللہ کے محبوب کی نسبت نے محبت نے کہ وہ بلال جسے کوئی پوچھتا نہیں تھا جب محبت کے رستے میں آجزی کی صحابی ایمان ہوئے صحابی رسول بنے اب وہی بلال جلیل القدر صحابی امیر المومنین عمر بن حرطاب جیسے وہ فرما رہے ہیں کہ بلال ہمارا بھی سردار دوسری طرح جدی پوچھتی سردار بڑے نامی گرامی مگر تکبر اختیار کیا ابو جال ابو لاب یہ بڑے بڑے سردار دینے کا بڑا نام تھا مکہ مکرمہ میں مگر جب تکبر اختیار کیا آجزی کے رستے پر نہیں آئے تو دیکھ لیجئے پھر تباہی برباد تو تکبر انسان کو تباہ برباد کر کے رکھ دیتا ہے اور آجزی جو ہے وہ آپ کو ہر جگہ کمیاب کرتی ہے ہر بندہ آپ سے محبت کرے گا محبت والے لہجے میں بات کرے گا اس کے برعکس اگر ہم آجزی کو چھوڑ کر تکبر پہ چلیں گے کڑوا لہجہ گفتگو سخت چھنا چلانا ڈانٹ پنکار مو بنانا اس کا انجام کیا ہوتا ہے انسان ہر ایک کی نظر میں قابل نفرت ہو جاتا ہے وہی انسان جو محبت کے لہجے میں بات کرتا ہے آجزی کے ساتھ ہر بندہ اسے چھوٹے سے بڑے ہر کو اسے پیار کرتا ہے محبت کرتا ہے اسے بات کرتے ہو خوش ہوتا ہے بات کرنا چاہتا ہے دوسری طرف وہ بھی انسان ہے مگر لہجہ سخت تکبر ہر بندہ اسے نفرت کر رہا ہے ہر بندہ نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے تو ہم اسی ہر ایک کو چاہیئے کہ وہ کیسا بننا چاہتا ہے لوگ اس سے محبت کریں وہ لوگوں کی نظروں میں اچھا ہو یا بھرا ہر انسان اپنے بارے میں یہ سب کچھ بہتر جانتا تو رستہ آپ کے سامنے ہے اللہ کے معبوب علیہ السلام نے رب العالمین نے فرمایا آجزی اختیار کر تکبر سے بچو تکبر ہلاکت ہے آجزی کمیابی ہے دو ہی راستے ہیں کمیابی اور ہلاکت آجزی میں کمیابی ہے تکبر میں ہلاکت ہے رستے دونوں بتا دیئے کہ اب جس پر آپ چلنا کوئی سودا نہیں تو آجزی اختیار کریں اس کے اندر کمیابی ہی کمیابی ہے شیطان نے بھی تکبر کیا تو دیکھئے پھر لعنت کا تو گلے میں پڑ گیا اور قیامت تک پڑا رہے گا اور جو بھی تکبر کرے گا وہ پھر ساتھی کس کا ہوا شیطان کا ہے اللہ حرب العالمین کی بارکہ میں دعا ہے کہ مالک عمل کی توفیق عطا فرمائے بیماروں کو شفا عطا فرمائے اپنا اپنے جانے والوں اور اپنے آس پاس رینے والوں کا خاص خیار رکھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ